انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا وانڈے انٹرنیشنل میچ کل راجکورٹ میں کھلا جائے گا فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کا میچ کون ون کرے گا انڈیا ون کرے گا یا آسٹریلیا ون کرے گا یہ آپ لوگ بھی بات جانتے ہیں کہ اگر کل آسٹریلیا میچ ون کر جاتا ہے تو وہ سیریز بھی ون کر جائے گا اور اگر انڈیا ون کر جاتا ہے تو وہ سیریز میں کم بیک کرے گا اور تیسرا جو میچ بینگلور میں ہے وہ کافی انٹرسٹنگ اور کافی فائٹنگ دیکھنے کو ملے گا اگر پہلے وانڈے کی بات کی جائے تو آسٹریلیا نے بہت زابردست بالنگ ہو بیٹنگ ہو دس وکٹ کے ساتھ انڈیا کو اس نے انڈیا کے ہوم گراؤنڈ ممبئی کے بہت بڑے کرکٹ گراؤنڈ میں انہوں نے دس وکٹ کے ساتھ شکست دی ہے 258 رنز کے ریکارڈ پارٹنرشپ بنائی ہے دیویڈ وارڈن نے 128 رنز بنا کر اپنے دنیا کے ٹاپ نمبر پہ فورت ہائیسٹ باتب وہ بیٹسمن بن گئی ہے جنہوں نے فاسٹس 5,000 رنز کمپلیٹ کیے ہیں اور دیکھا جائے تو ہاشی معاملہ اس سے پہلے ہے پھر ویو ریچرڈز ہے پھر ورات کو لی اب دیویڈ وارڈن ہے جنہوں نے 5,000 رنز کمپلیٹ کیے ہیں تو بہت اچھے پلیئر ہیں ایرون فنچ نے بھی سینچری سکور کیا دونوں پلیئرز نے اور یہ سیکنڈ ہائیسٹ سکسیسفل ٹارگٹ چیز ڈاؤن انہوں نے کیا ہے دونوں آسٹریلینز نے اور انڈیا کے خلاف کسی بھی ویکٹ پر سب سے بڑی پارٹنرشپ انہوں نے بنائی ہے اور انڈیا نے 2010 کا آغاز تو بہت اچھا کیا دیکھا جائے تو سری لنکا کو ٹی ٹوئنٹی سیریز میں انہوں نے ان کو شکست دیا کلن سویپ کیا اور یہ پہلا وانڈے میچ 2020 کا ہار گئے ہیں لیکن 2019 کی بات کی جائے تو ٹیم انڈیا کی بہت زبردست ایک کارکردگی رہی ہے آورال تو ایک میچ ہارنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے ابھی کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سیریز میٹ کے پاس کب بیک کرنے کے لیے بڑا موقع ہے لاسٹ میچ میں ویرات کوہلی بھی نہیں چل سکے ہیں چونکہ وہ اس پہ انہوں نے شورٹ تو بہت اچھی کھیلی تھی لیکن ایڈم زیمپا نے ان کا کیچ کر لیا پھر روہد شرما بھی شروع میں نہیں چل سکے ہیں شیخر دھاون نے 74 رنز بنائے لیکن ان کے بھی دو کیچ مس ہوئے اور میچل سٹارک نے بہت زبردست بالنگ کیا ان کے جو پیٹ کمنز ہیں پھر ان کے جتنے بھی سیمرز ہیں وہ کافی کامیاب دکھائی دی ہیں اس کے مقابلے میں جو انڈین باولرز ہیں وہ اتنی زیادہ سپیرٹ میں نہیں دکھائی دے سکے ہیں کوئی زیادہ پریشر نہیں وہ آسٹریلیلز پہ لے کے آسکے ہیں تو دوسرے میچ میں اگر تو آپ کہلیں کہ روہد شرما اور ویراد کولی ہیں یہ دو پلیئرز اگر چل جاتے ہیں سینچریز کر جاتے ہیں اور 300 پلس کا ٹارگٹ دیتے ہیں تو پھر میچ انڈیا کے حق میں ہے ادروائز جو ہے نا یہ 60% میچ مجھے دوسرا ہونے لگ رہا ہے وہ آسٹریلیا کے حق میں مجھے لگ رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے نا یہ سیریز ون کر جائے گا جو اس کی کرنٹ پرفارمنس ہے کیونکہ وہ بہت پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں آپ وارڈر کو دیکھ لیں پھر فنچ ہے پھر ان کے بعد یہ مارڈنس لابوشین ہے اس کی زبردست کارکردگی پاکستان کے خلاف انہوں نے ٹیسٹ میں جو دکھائی ہے پھر اسی طرح بھی آسٹریلیا نے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ پاکستان کو ہرا دیا سری لنکا کو ٹی ٹونٹی میں ہرا دیا پھر نیوزی لینڈ کو ہرا دیا اب انڈیا آئے ہیں آئے ہیں تو انڈیا کو بھی ہرا دیا ہے اور پچھلے سال بھی انہوں نے دیکھ لیں جس طرح سے وہ پانچ ونڈے میچز میں آخری کے تین میچز انڈیا کو ہرا دیا تھے تو آسٹریلیا جس وقت فل فارم میں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ بیچ کافی انٹرسٹنگ دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے برحال آسٹریلیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے آسٹریلیا کرکٹ کھیل رہے ہیں لگ رہا ہے کہ یہ لے جائیں گے انڈیا کی طرف سے اگر تو یہ کیونکہ کیپٹن کو لی ہیں اور روحید شرما ہے دو تین لوگ سینچریز کر جاتے ہیں 350 پلس کا ٹارگٹ آسٹریلیا کو دیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا جو ہے نا وہ ہار جائے گا انڈیا بھی ان کر جائے گا لیکن ادر وائز جو ہے نا وہ آسٹریلیا بہت سٹراغ دظر آ رہا ہے برحال کھیل ایک کرکٹ ہے کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری ٹیمز ہوتی ہیں وہ کسی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں کسی کا ڈے ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے گراؤنڈ پر انڈیا نہیں چاہے گا کہ یہ سیریز جو اپنے ہاتھ سے نکالیں پوری پوری کوشش کریں گے کہ وہ کم بیک کریں اور ان کو کرنا بھی چاہیے تو برحال فرینڈز آپ نے بتانا ہے کل کا میچ جو ہونے جارہا ہے راج کوٹ کے گراؤنڈ میں یہ کسے سپورٹ کرے گا راج کوٹ کا گراؤنڈ اور پہلے کون بیٹنگ کرے گا اور پہلے کون بولنگ کرے گا مجھے آسٹریلینز کی سٹریٹیجی مجھے یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ پہلے ٹیم انڈیا کو کہیں گے کہ جناب آپ پہلے بیٹنگ کریں اس کے بعد ہم بولنگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ جو انڈیا کا فائنل پلیئنگ 11 کیا ہوگا کیونکہ مجھے فیلال تو کوئی چینجنگ نظر نہیں آ رہی ہے سپینرز میں شاید جو ہے نا ویسے اس دفعہ یہ زوندر چاہل کو ہونا چاہیے تھا یا کدار جادف کو لیکن جو اس وقت کا جو کرنٹ فارمیٹ کا پلیئرز کیا وہ بھی بڑا اچھا ہے تو دیکھنے ہیں کہ آگے کل کی گراؤنڈ میں کیسے پرفارم کرتے ہیں آپ نے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے میری ویڈیو پہ اور جو لوگ نئے آئے ہیں کرنڈی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ اگلی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ